ایک سیکھ فرید نام کا مسلمان دھرم اتپن ایک پن کرمی پرانی تھا سیکھ فرید تو پرماتمہ پانے کے لیے گھر سے نکلا تھا ایک ورکس کی موٹی ٹینی کوئے کے اوپر سے گئی ہوئی تھی اس نے سوچا بہت سادنا کر لیے بیسے کرتا ہوں اوپر رسہ باندھ لیا ورکس کے اور اپنے پیروں میں باندھ لیا دونوں میں اور سیس رسہ نیچے کو لٹکا دیا اور اٹھا لٹکیا اب بارہ ورس تک اس نے اوٹا لٹکے کوئی کے گھنٹوں کوئے میں سادنا کی اور بارہ ورس کے اندر پچاس کلو ان کھایا تھا سیکھ فرید نے پچاس کلو بارہ ورس میں وہ باہر آ کر کے کبھی کبھی اسرام کرتا تھا اور وہ ایسے لیٹا ہوا تھا کوویاں نے دیکھا کہ یہ وقتی مر چکا ہے وہ اس کے اوپر آکا بیٹھ گئے شریر پر کئی ماس تھا ہی نہیں انہوں نے سوچی کووہوں نے کہ ماتھے پر بیٹھ کے ان کی آنکھ نکال لیتے ہیں تب وہ تھوڑا سا مو کھلا اس کا کہا کہ بھائی کوویو میرے شریر پر کئی ماس بچا ہو اس ماس کو کھالو میری آنکھوں کو مت چھوو ان کو اس کو نہ ڈسٹرم کرو مجھے اللہ کے دیدار کی آسا ہے میں نے بھگوان دیکھنا ہے آنکھیں آنکھیں چھوڑ دو میری باقی کہیں تمہیں کچھ ملے تو کھالو یہ مسلمان تھے اردو ماس کا ہم بکرے کٹیں گوو کٹیں یہ پرماتمہ پا لیں گے تو وہ اتنا دیالو کہتا کہووں کو کہ میرے ماس کھالو کہیں مل جاوے تو پر میری آنکھ مت چھوڑو آنکھیں مت ڈسٹرم کرو مجھے اللہ کے دیدار کی آسا ہے اب اس نے سوچا کر باہر روں گا تو کہوے کھا جائیں گے آنکھوں کو بھی پھوٹ دیں گے بھگوان ملا نہیں اٹھا ہی لٹکیا دیرے دیرے سرک کے ورسوں کے ساتھ میں اب بیاس ہو رہا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیا اللہ کا درسن ہوا نہیں اور اب سریر رہا نہیں اب ختم پران جانے والے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیا اب کیا کیا پرماتما کہتے ہیں گوتا ماروں سرگ میں اجزہ پیٹھوں پاتھال کہے کبھیر ڈھونڈتا پھر ہوں اپنے ہیرے موتی لال موسیقی